ایک بار کی بات ماں نے کہا کرتا ہے کیا تو میں نے کہا خدمت تیری ماں نے کہا چاہتا ہے کیا تو میں نے کہا رحمت تیری ماں نے کہا ماں نے کہا ہر پوری ہوگی ایک دلی حسرت تیری تو میں نے کہا تیرے کرم سے جگ گئی قسمت میری ایک بار کہیے جنم دینے والی میاں کی سچی دربار کی آئیے گا گھتو بڑے دھیان سے سنیں گے اس لیے رچنا کو کہا گھتو کہتے ہیں بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ارے ان آنسوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دسمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں کیونکہ میری ماں کی دعاوں کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا سنیں گا ارے لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کماؤ گے اور کھرچ کر کے دنیا میدانی کہاؤ گے کاموں ایسا پچھ بھی نہ جو کر نہ پاؤ گے دونوں ہاتھوں سے سنو دولت لٹاؤ گے لیکن کرجمہ کے دودھ کا کیسے چھکاؤ گے کیسے چھکاؤ گے وہ سچے دربار کی بول کہ لا میہ کی کہ یہ جنم دینے والی میہ کی جو اپنی جنم دینے والی ماں سے پریم کرتے ہیں دوروں ہاتھ اٹھائیں گے سیدھے بالکل پیچھے بالو سیدھے ہاتھ اٹھالو بالکل اور کہاں لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کماؤ گے اور کھرچ کر کے دنیا میدانی کہاؤ گے کاموں ایسا کچھ بھی نہ جو کر نہ ماؤ گے دونوں ہاتھوں سے سنو دولت لٹاؤ گے اب اٹھاؤ دونوں ہاتھ سیدھے باقی میں جو اپنی ماں کے دودھ کا کرج کبھی جیبن میں آدھا نہیں کر سکتے وہ ہی دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور تعلی بجائیں گے دونوں ہاتھ سیدھے اوپر تعلی بجائیں گے کھرچ کر کے دنیا میدانی کہاؤ گے کاموں ایسا کچھ بھی نہ جو کر نہ ماؤ گے کاموں ایسا کچھ بھی نہ جو کر نہ ماؤ گے کاموں ایسا کچھ بھی 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 نہ ماؤ گے بولا یوں بیٹا مئیہ سے ایک بات بتاؤ ہوتی ہے ماں کی ممتہ کیسی مجھ کو ڈکھاؤ سنیے ماں کے پاس جا کر کے کہنے لگا ماں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماں کی ممتہ کیا ہوتی ہے جب اتنی بات اس بیٹے نے کہیں تو سنیے کہ ماں نے کیا جواب دیا سنیے بولی یوں مئیہ بیٹا سے پہلے ادھر آؤ بدلاؤں گی میں بعد میں ایک ایٹ لے آؤ ماں نے اس بیٹے سے کیا مگایا بھابی جی ماں نے اس بیٹے سے کیا مگایا بدلاؤں گی میں بعد میں ایک ایٹ لے آؤ کیا مگایا ایک پتھر کی ایٹ مگائی سنیے گا اور ماں نے کہا باندھو تو سہی لاد لے باندھو تو سہی لاد لے ایسے اپنے پیٹے سے دھوگی جی باب تجھ کو تو گھنٹے لے پسے اب سنیے مانے کہا اس بیٹے سے کیا بولی یوں مئیہ بیٹا مرم جانے جاؤگے باندھو تو سہی لاد لے ایسے اپنے پیٹے سے کیا مرم جانے جاؤگے بولی یوں مئیہ بیٹا مرم جانے جاؤگے مانو گے تم مانے گا بھو جس کو سناوگے کہیے جنم دینے والی مئیہ گی اممہ کلے چھما چھما کرج ماں کے دودھ کا کیسے چکاوگے کیسے چکاوگے کرج ماں کے دودھ کا کیسے چکاوگے کیسے چکاوگے سنیے ادھر کیا ہوا جب اس بیٹے نے اپنے پیٹ سے ایٹ کو باندھ لیا تو پھر کیا ہوا سنیے گا کہتے ہیں وہ ایٹ باندھ پیٹ سے جائے ادھر گدھر سب دیکھنے بالوں کی اس پر پڑی نظر کہہ تا تھا کوئی پاگل کہہ تا تھا کوئی پاگل اور کوئی دیبانہ کہہ تا تھا کوئی پاگل اور کوئی دیبانہ باندھی ہے ایٹ پیٹ سے یہ کیسا جمانہ باندھی ہے ایٹ پیٹ سے یہ کیسا جمانہ باندھی ہے ایٹ پیٹ سے یہ کیسا جمانہ سنیے ماں کے پاس جا کر کے کہنے لگا ماں سب ہس رہے ہیں دوست سب ہس رہے ہیں دوست مئیہ مجھ کو دیکھ کر مارے سرم کے مئیہ جی نیچی ہوئی نظر جب اتنی بات اس بیٹے نے ماں سے کہی تو سنیے گا ماں نے کتنا سندر جواب دیا اس بیٹے کو ماں نے کہاں تو تو جاننا جاتا تھا کہ ماں کی ممتہ کیا ہوتی ہے بس تو ماں نے اس بیٹے کو اتنا سندر جواب دیا اگر باقی میں ماں نے سندر جواب دیا تو سبھی بھکتوں کی تعلیوں کا آشیر بات چاہوں گا سنیے گا کہتے ہیں ماں نے اس بیٹے کو جواب دیا کہا دو گھنٹے میں دو گھنٹے میں ایک ایٹ سے یہ حال ہے تیرا ارے نو مہینے پیٹ میں رکھا تُو لال ہے میرا دو گھنٹے میں ایک ایٹ سے یہ حال ہے تیرا نو مہینے پیٹ میں رکھا تُو لال ہے میرا تو بیٹا سرمایی نہیں میں تو کبھی تیرے باستے سرمایی نہیں میں تو کبھی تیرے باستے تُو کیوں بدل رہا ہے بتا اپنے راستے بولی یوں میاں بیٹا مرم جانے جاؤ گے بولی یوں میاں بیٹا مرم جانے جاؤ گے مانو گے تُو مانے گا وہ جس کو سناؤ گے اگر باقی میں رچنا پسند آئی تو اپنی ماں کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے سیدھے بلکل سیدھے کوئی بھی ہاتھ باقی نہ رہے نیچے اور دونوں ہاتھ بنا کر کے تعلیم جا کر کے کہیں گے ماں کے چھڑوں میں کیا ارے کر جماں کے دونوں کا کیسے چھڑوں گے کیسے چھڑوں گے جماں کے دونوں کا کیسے چھڑوں گے جماں کے دونوں کا کیسے چھڑوں گے تو اٹھائیں گے جامanco کے دونوں کا کیسے چھڑوں گے جو دونوں کے موسیقی موسیقی